السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ ایلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم زامین کرام اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے ہر شادی شدہ شخص صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے اور اولاد انسان کی مجبوری بھی ہے کمزوری بھی ہے اور ہر شادی شدہ شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور وہ جلد جلد صاحب اولاد ہو جائے اور اللہ اسے صحت والی اور سلامتی والی فرما بردار اولاد عطا فرما دے سامین کرام اللہ کی نعمتوں میں سے بہت نایاب اور قیمتی توفہ ہے اور ابھی بھی ایسے کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہیں دل میں ہزاروں خواہشیں اور امیدیں لگائے آس لگائے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہیں نا امید بھی نہیں ہیں لیکن ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے معزز سامین کرام اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے اور اس کو اپنے بندوں کا مانگنا بے انتہا پسند ہے اپنے بندوں کا گڑ گڑانا آجزی اختیار کرنا اور سجدوں میں جا جا کر اللہ سے مانگنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے اور مانگنے والوں کو کبھی نا امید اور مایوس نہیں کرتا اللہ سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہو یہ وہ مبارک سعاتے وہ مبارک ایام ہیں کہ اس میں مانگنے والوں کو ہر نعمت عطا کی جا رہی ہے تو ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو صاحب اولاد نہیں ہیں اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی یہ بے بہا نعمت پانا چاہتے ہیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں صحت سلامتی اور فرما بردار اولاد چاہتے ہیں تو ان کے لئے آج ایک بہترین مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اہل نظر اللہ والوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا بہت ہی طاقتور بہت ہی مجرب عمل ہے جب آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا اللہ آپ کو بہت جلد اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے گا یہ طاقتور راتوں کا مجرب ترین اور مبارک ترین طاق راتوں کا عمل ہے پچیس ستائیس اور انتیسویں شب کا عمل ہے تین طاق راتیں انتہائی اہم ہیں اور اہل نظر کا ماننا ہے کہ پچیس ستائیس اور انتیسویں شب میں ہی شب قدر ہوتی ہے اور یہ ایک رات اسی سال کے برابر ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں مہینے کے برابر ہے مانگنے والوں کو ہر نعمت عطا کی جاتی ہے تو آپ بھی کمر کس لیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے صاحب اولاد ہونے کے لیے اس کی بیش قیمت نعمت پانے کے لیے تیار ہو جائیں طریق کا نوٹ فرما لیں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں شب کا یہ عمل ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر یعنی کہ پچیس ستائیس اور انتیسویں شب کو تحجد کے دو رکت نماز نفل عدا کرنے ہیں دو رکت نماز نفل برائے حاجت برائے تحجد کے عدا کر کے آپ نے بابوزو حالت میں بیٹھ جانا ہے اور گیارہ بار دروشری پڑھنا ہے گیارہ بار دروشری پڑھ کر آپ نے تین بار سور الرحمن اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے اور سور الرحمن تین دفعہ آج سی انکساری تہر تہر کر پڑھ کر پھر آپ نے گیارہ بار دروشری پڑھنا ہے اور پھر ایک سو اکتالیس بار یا اللہو یا رحمانو یا کریمو یا اللہو یا رحمانو یا کریمو یا اللہو یا رحمانو یا کریمو ایک سو اکتالیس بار پڑھنا ہے اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر سجدے میں چلے جانا ہے رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہے اولاد مانگنی ہیں اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے اگلی تاقرات یعنی ستائیسویں شب کو بھی دو رکت نماز نفل تحجد کے وقت ادا کر کے برائے حاجت کے یہی عمل کرنا ہے گیارہ بار دروشریف تین بار سورہ رحمان پھر گیارہ بار دروشریف پھر ایک سو اٹالیس بار یا اللہ یا رحمان یا کریم یا اللہ یا رحمان یا کریم پھر گیارہ بار دروشریف اور گڑ گڑا کر آجی سے دعا انتیسویں شب کو بھی یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تین تاقراتوں کا عمل رائے گا نہیں جائے گا انتہائی مجرب باکمال عمل ہے بہت سو کو اولاد نصیب ہو گئی آپ بھی اسی فیرس میں آ جائیں گے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی آپ کا اللہ کو گڑ گڑانا پسند آ جائے گا اور اللہ آپ کی آجیسی کو انکساری کو اور آپ کے رونے دونے کو آپ کے یہ مجرب وظیفے کو دیکھ کر بہت جلد آپ کو صاحب اولاد کر دے گا بہت جلد امید ہو جائے گی اور اللہ کی یہ بیش بہا قیمت نعمت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی ان مقدس راتوں کے صدقے تمام بے اولادوں کو اچھی صاحب سیحت و سلامتی والی اور لمبی عمر والی اولاد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین آمین